اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالی مجھے احساس اب ہوا ہے اس وقت مجھے خبر نہیں تھی علم نہیں تھا دوسری بات یہ کہ آپ اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ عیسال سواب کے لیے محنت کریں دعائیں کریں ان کے لیے جو صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی کوئی ایسا معاملہ کر دیں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے تو اس طرح کا کوئی معاملہ اگر آپ کر سکیں تو کریں انشاءاللہ وتعالی دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز عیسال کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یہاں دنیا سے جا چکے تو انہیں وہ تحفتاً ملتی ہے اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے وہ ریلیکسیشن کا سبب ہو جاتا ہے اور اگر انف عیسال انہیں مل جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ انہیں ویسی معاف کر دیتا ہے اور جب انہیں اس بات کی خبر ہوگی کہ آپ ان کے لیے ان کے جانے کے بعد اتنی محنت کر رہے ہیں انہیں عیسال سواب پہنچانے کی تو امید ہے کہ وہ پھر آپ سے راضی ہوں گے اور قیامت کے دن اگر انہیں پروانہ مل جائے کہ کیونکہ اس شخص نے تمہارے لیے اتنا عیسال کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے نامہ عمال میں اتنی باتیں کٹھی ہو گئی ہیں کہ تم جنت میں جا سکتی ہو تو امید ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے اور ان کے لیے دونوں کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھا ہونے کی ہمیشہ امید رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنی نہ چھوڑیں یاد رکھیں بہت سارے لوگ احساس کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ جو احساس پیدا ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بخش دے آپ کو معاف فرما دے اور یہی ذریعہ بنا ہے آپ کا یہاں آ کر یہ سوال پوچھنے کا تاکہ ہم علم کے خزائن میں سے یہ ایک خزینہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بھی آسانیہ پیدا فرمائے آپ کے لیے بھی آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کے لیے یہ جو سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوا ہے اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ وہ آپ کو بخشنا چاہتا ہے اس معاملے میں آپ کے لیے اس لیے آسانیہ پیدا فرمارا ہے اور راہیں پیدا فرمارا ہے اور مجھے توفیق دی ہے کہ آپ کے اس سوال کو ایڈرس کروں جہاں ہمارے پاس کئی سوالات آتے ہیں ان میں سے ہم نے اس سوال کو پک کر کے آپ کو جواب دیا ہے بہت سارے لوگ نراز ہیں کہ آپ نے کئی ہفتوں سے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیئے I believe میری team member نے بھی کچھ لوگوں سے communicate کیا ہے کہ میں نے کئی ہفتوں سے لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیئے دے رہا ہوں اور میں بار بار لوگوں سے یہ کہتا ہوں please جو number آپ کو whatsapp کی دیئے گئے ہیں ان پر calls نہ کریں آپ کے اور ہمارے time zone میں بہت فرق ہے کہیں سے ہم 11 گھنٹے کہیں سے ہم 16 گھنٹے کہیں سے ہم 8 گھنٹے کا فرق ہے میری team کے کچھ لوگ complain کر رہے ہیں کہ سر یہ calls آتی ہیں صبح 2 بجے کوئی 4 بجے کوئی 5 بجے نیند خراب ہوتی ہے آدھی رات کو لوگ calls کر دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے آپ کو جو سہولت دی گئی وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے سوال کا جواب کو نہیں ملے گا تو یا آپ نے سوال کیا اور اگر آپ نے miss call پہ miss call دینی شروع کر دی ہے میں نے اب instruction دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے بتانے کے باوجود اس چیز کو نہیں چھوڑتا تو اس person کو block کر دیں اور اس کا سوال بھی مجھے تک نہیں بھیجیں تاکہ لوگوں کو شاید پیار سے بات سمجھ میں نہیں آتی شاید یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہیں کی جاتی وہ بات نہیں سمجھتے تو اس لیے یہ نمبر آپ کو سوالات بھیجنے کے لیے دی ہے calls کرنے کے لیے نہیں دی ہے calls پر میں available نہیں ہوتا ہوں اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی بار بار یہ request بھیجتے ہیں ساتھ صاحب سے بات کرنی ہے اس لیے یہ نمبر سوالات کے لیے کہ آپ بھیج سکیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب ہمیں وقت ملے گا تو ہی جواب دے سکتے ہیں آپ کو اور یہ ہم نے کوئی call پر بات کرنے یا اس طرح کے معاملے کے لیے کوئی ہمارے پاس اس طرح کا set up نہیں ہے تو نا time کا بھی بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچا دے اور جن سوالات کو ایڈرس کر سکتے ہیں ان کو ایڈرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں again ہم ہر سوال کو ایڈرس نہیں کر سکتے آپ کو اگر ہمارے پاس سے کچھ time میں جواب نہیں ملتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے جا کر جو علماء ہیں آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں ہم پر بیٹھے نہ رہے ہیں کہ ہم جب جواب دیں گے تو آپ کو جواب ملے گا کیونکہ again ہر ایک کی مصروفیات ہوتی ہیں اور اسی لیے we try our level best to address as many as possible but again we cannot address everybody and everybody's question اچھا کچھ لوگوں کو سوال کا جواب بھی مل جائے تو وہ پھر اس کے اندر اور دس سوال اور نکال کے لے آتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر ان کے سارے سوالات کے جواب ان کو فوراں مل جائے اگلے گھنٹے میں مل جائے پانچ منٹ میں مل جائے دس منٹ ایسے نہیں ہو سکتا it is practically not possible for us to do that anyway I just wanted to talk about all of these things in a little bit more detail تاکہ آپ کو یہ بات practically واضح ہو جائے کہ I know Ayub نے بھی مجھے بتایا ہے اور جو انگلیس چینل کو دیکھ رہے ہیں مافز رستمی انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ لوگ غیر اچھا انگلیس کا جو چینل ہے اس کے اوپر لوگ اردو میں کومنٹ کر رہے ہیں حالانکہ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں بتایا ہے کہ مجھے آپ کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور میں انگلیس میں بات کروں آف کورس اس کے باوجود باز نہیں آتے اور کومنٹ پہ کومنٹ پہ کومنٹ وہ ایک ہی زبان میں کیا جارہا ہے کہ ہم مجھے بھی اردو میں کر رہے ہوں گے لیکن وہی بات ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں جب ٹیم میمبرز بتا رہے ہیں کہ آپ کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ اس چینل کے اوپر جا کے کومنٹ کریں جس چینل کی زبان سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کا وقت ضروری ہے تو دوسروں کا بھی وقت ضروری ہے وہ بیچارہ بیٹھتا ہے کومنٹ دیکھنے کے لیے تو اسے سمجھ نہیں آتے کومنٹ وہ انگلیش والے تو نوٹ کر دیتا میں کہتا باقی نہ ایسا کرو کہ اگنور کرو اور اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو ان کے کومنٹس تم ڈیلیٹ کرنے شروع کر دو اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ